دوستو بھاگیا لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں پر اسمیں ریسی پوستہ ہوا نظر آنے والا ہے ملسکا سے کہ ملسکا تمہارا تو ہاتھ نہیں ہے پارو کو کڈنیپ کرانے میں اگر تمہارا ہاتھ نکلا کسی بھی وجہ سے تو میں تمہارا وہ حل کروں گا جو تمہیں سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ دوستو اسمیں پارو کڈنیپ ہو چکے ہیں لکشمی بہت زیادہ اپسیٹ نظر آ رہی ہے ریسی کا پورا پریوار اپسیٹ نظر آ رہا ہے لیکن وہی چہرے پر موسکام دیکھ رہی ہے شریف اور شریف ملسکا کے چہرے پر کیونکہ دوستو ملسکا جو حرکت کر رہی ہے اس سے ساپ ساپ اسپسٹ روپ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی گری ہوئی حرکت کی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیہ کی ایک اور بھی سب سے بڑی اور سب سے موجبوت خبر آپ لوگوں کے بیچ میں دستک دے گی جہاں پر ساپ ساپ اس چیز کو بولتا ہوا نظر آنے والا ہے اس سمیہ ریسی اور ورائل ریسی بولے گا کہ میں کسی بھی طریقہ سے آخر کار پیچھے نہیں ہوتوں گا میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں سب لوگوں میں آگ لگا دوں گا اور کسی کو بھی کسی لائک نہیں چھوڑوں گا کیونکہ دوستو ریسی کی بات بھی بلکل اپنی جگہ بلکل بیٹر ہے کیونکہ دوستو ریسی کا ماننا یہ ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا اس سمیں کہ اگر بڑی خبر کی بات کی جائیں تو اس سمیں کہ ایک اور بھی سب سے بڑی اور سب سے بہترین خبر آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بھی دیکھنے کو ملے گے کی جہاں پر ملس کا اس چیز کو بولتے ہوئی نظر آنے والی ہے کی چاہے کوئی بھی کچھ بھی دھمکی دے لیں مجھے کسی کی دھمکین سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دھمکی دینا کہیں نہ کہیں کسی کسی کا سو بھاو ہے اور اس سمیں کا سو بھاو کو ساب ساب دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقہ سے ایک الگ سو بھاو نظر آ رہا ہے ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کے بیچ میں میں ہوں روہت نگر چینل کو سسکرائب کریں